نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج یہ ٹیچنگ پامیسٹری کے اندر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہسر اکھا اور ڈیزیز بیماریاں یہ کیسے پکڑ میں آتی ہے دیکھو ہمیں تکے کی پامیسٹری تو کرنی نہیں دیکھیں ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے چن ہوتے ہیں کہاں کہاں پر کیا کیا چیزیں بنتی ہیں جس کے قرآن وہ بیماری پڑھ جاتی ہے تو شروع کرتے ہیں دیکھو جیسے انیلیسس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ شنی پروت اگر تھوڑا سا اُبھرا ہوتا ہے یہ آلہ سلاک ہے بہت سا چینل والے یہ کہتے ہیں کیا اس میں سچائی ہے کچھ سچائی نہیں کہیں پر بھی یاد رکھ لینا یہ اگر پروت دسٹرپڈ ہے اور اس کے اوپر یہ دو رکھائیں بڑی کام کی ہوتی ہیں یہ کام کی ہوتی ہیں یہ اگر دسٹرپڈ ہو جائے گا تو بہت بڑی بڑی بیماریاں لے کے آئے گا بہت بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک ہے تو جو یہ کہتے ہیں کیول ڈسٹرپڈ اس سے انہیں پڑھنی نہیں آتی دیکھو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو گرو جو ہے وہ کارک کس کا ہے اگر یہ کسی کا ڈسٹرپڈ ہے تو کارک کس کا ہے گرو اصل میں شنی لاتا ہے ایسی ڈٹی کو سمجھتے رہنا شنی کارک ششک گھرہ ہوتا ہے ایسی ڈٹی کو شنی سب سے پہلے بڑھاتا ہے لیکن اس کے ساتھ گرو ہوتا ہے تو گرو کو مان لیا گیا کی ایسی ڈٹی کا کارک ہے سمجھتے رہی گیس بناتا ہے اس کی پہچان بتاتا ہوں ان آدمیوں کا جن کا گرو ڈسٹرپڈ ہے انہیں بھوک بہت لگے گی سمجھتے رہی اور پانی جرور پیئیں گے وہ لوگ کھانا کھائیں گے ساتھ میں پانی کا گلاس رکھ لیں گے سمجھ جاؤ وہ رہ ہی نہیں سکتے کھانا کھائیں گے ساتھ میں پانی پی لیں گے گرو ڈسٹرپڈ ہے پہچان بتا رہا ہوں دور سے ہی پانی سے ہی ان کے نیچر سے ہی کھانا رکھا پانی رکھا ہے سمجھ لینا کہ گرو ڈسٹرپڈ آ رہا ہے لیور کی پرابلم مجھے گی گرو ایسے پی لیا کا کارک پی ہوتا ہے لیکن پی لیا کے لیے یہاں تککے کی پامیشری میں پی لیا بولا جا سکتا ہے تککے کی پامیشری میں پی لیا کو بول دیا جائے کہ ہاں انہیں پی لیا ہوگا پر لیکن میں بتاؤں گا کی پی لیا کیسے ہوگا ٹھیک ہے وہ بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے اس کے بعد یہ بہت سے اور بھی ہیں بہت بیماریاں ہیں وہ ساری دیکھنے کی کوشش کریں گے بہت ہے جو چھوڑ جائے گا اسے دوسرا پارٹ تیسرا پارٹ لے کر آؤں گا تب میں سمجھانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے اب یہ چیز ہمیں سمجھ میں آگئی گروہ کیا کارک بنتا ہے اب دیکھو گیس کا کارک ہے گیس بہت بڑی ایک بیماری کا کارک بنتی ہے وہ لوگ جن کو بچہ نہیں ہو رہا اور جن کا گروہ ڈسٹرپٹ ہے چاہے پتی کو گیس ہے ایسیڈٹی ہے کانسٹیپیشن ہے اور بچے کی تیاری کر رہے ہیں نہیں ہو پائے گا گروہ کیا کرتا ہے چھپ کے وار کرتا ہے کچھ لوگ برسپتی کو نیچ کا برسپتی بولتے ہیں اسی کارک کیونکہ یہ چھپ کے وار کرتا ہے سکشہ میں بھی چھپ کے وار کرتا ہے بیماری میں بھی کرتا ہے سنتان کو نبی دن کے اندر اندر مسکریج کروانے کا کام اس کا بھی ہوتا ہے تو یہاں پر میں کیا کہتا ہوں کہ اس کو سٹرانگ کرنا جروری ہوتا ہے ان کے اپائے کرنے جروری ہوتا ہے یہ تو ابھی تکے کی پامسٹری چل رہی ہے اسی کے اندر آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کون کون سے گھراؤں کے قرآن کون کون سی بیماریاں چلتی ہیں ٹھیک ہے اب چندر کارک کیا بنتا ہے یہ چندر جو ہے یہ چندر تو کارک جو ہوتا ہے پانی کا کارک ہوتا ہے اس سے تو پانی سے ہونے والی سارے بیماریاں لگتی ہیں کھون کا کارک کھون بھی پانی کا ایک پارٹ ہے اس کے لیے منگل کا کمجور ہونا جروری ہوتا ہے تب ہی وہ بیماریاں لگیں گی کنڈیشن یہی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا کنجور چرور کرے گا بیماری لگانے کے لیے اب یہاں پر کچھ فارمیشنز بنتی ہیں اب دیکھو جیسے ہم یہ کہتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا موں لے کے یوں لے کے ایک سٹار بن گیا یہ کیا کرے گا آپ بہت سے چینل والے کہتے ہیں کہ اس سے پیٹ روگ ہو جاتا ہے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے سب پاسٹ کر کے بتاؤں گا کہ ہمیں ابھی تکے کی پامسٹری نہیں کرنی ہے تکے کی پامسٹری نہیں کرنی ہے وہ بھی سمجھاؤں گا کہ اس میں کیا اصلیت ہوتی ہے وہ بھی بتاؤں گا اب دیکھو ہردے ریکھا کو میں نے جیسے بتایا تھا کہ ہردے ریکھا بہت اہمیت رکھتی ہے کسی کی لائف میں اب یہ ہردے ریکھا ہے اور اس ہردے ریکھا پر مان کے چلو آئیزلینڈ بنتا کیسے ہے میں بڑا بنا کے دکھا رہا ہوں نیچے سے بھی گول اور اوپر سے بھی گول یہ بڑا بنا کے دکھا رہا ہوں اتنا بڑا نہیں بنے گا وہ چھوٹا سا کیونکہ اتنا میرا پینٹ چلے گا نہیں اس لیے میں نے آپ کو بنایا کہ آئیزلینڈ کا مطلب نیچے سے بھی گول اوپر سے بھی گول پہلی بات ٹھیک ہے اب مائنڈ لائن اس کے ساتھ ساتھ مائنڈ لائن جو ہے یہ کیا ہوگی تھوڑی سی موٹی ہو جائے گی اور کہیں کہیں پر فیڈ ہو جائے گی وہ فیڈ کیول شنی کے پاس سے ہونی چاہیے کنڈیشن ہے شنی کو لوگ کہتے ہیں یہ کیول اُبھرا ہوا یا تھوڑا سا ڈسٹرپ آلس آتا ہے ارے ابھی بتاؤں گا یہاں پر اس ایریا پر آئیزلینڈ آ گیا اور یہاں پر یا تو یہ ہلکی ہو گئی یا بہت موٹی ہو گئی مدہ وہی ہے کیا ہو گا اب اس کے بعد ایک کنڈیشن یہ ہو گئی ایک کنڈیشن یہ ہو گئی اب میں نے منگل کا ایریا یہ والا ایک ایریا تھا اب میں نے کیا کر رہا ہوں میں سمجھا دیتا ہوں مان کے چلو کہ یہ لائن ہے یہ لائن ہے اور یہ اور یہاں آئیزلینڈ ہے اس ایریا پر ایک وائٹ ڈاٹ آ جائے وائٹ سفید رنگ کا ڈاٹ پڑ جائے سفید رنگ کا منگل پر ڈاٹ پڑ جائے ٹھیک ہے یا یہاں آئیزلینڈ نہ ہو یہاں پر ڈاٹ آ جائے یہاں سفید یہاں پر ڈاٹ یا آئیزلینڈ یا یہاں پر موٹا یا یہاں پر فیڈ ہونا یہ پتلا ہونا کنڈیشن یہی ہے یہ کیا کرے گا یہ ہارٹ ڈیزیز لے کے آ جائے گا اب ہارٹ ڈیزیز کے لیے میں نے کہا تھا یہاں پر ڈاٹ ہوتی ہے ڈاٹ کا کلر دیکھنا پڑتا ہے اب یہ کلر کون کون سے ہونے چاہی ہے ریڈ پرپل اور بلیک یہ تین کلر کا اگر ڈاٹ ہے تو آپ کو ہردے روک ہوگا 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 اور اس کی کنڈیشن بھی میں نے بتا دی یہ یہ اور یہ یا آئیزلینڈ ہو جائے تب ہی کہتا ہوں یہ اس کو چیک کرتے رو یہ کالا نہیں ہونا چاہیے لال نہیں ہونا چاہیے پرپل نہیں ہونا چاہیے یہ کہتا ہوں اس کی شروعات یہاں سے دیکھتے ہیں یہاں سے بڑھتی 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 آتی ہے میں ہمیشہ چیک کرتا ہوں نا لوگوں کے وہ یہاں سے دیکھا جاتا ہے اب بات آتی ہے یہیں پر ایک فارمیشن اور بنتی ہے جب وقتی بے ہوش ہو جاتا ہے اب بے ہوش جب ہوتا ہے بہت طریقے سے بے ہوش ہوتا ہے ایک سروائیکل کے قارن آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اسے چکر آتے ہیں بے ہوش ہو جاتا ہے ایک مرگی کے قارن ہوتا ہے بہت ہوتے ہیں پر لیکن یہیں فارمیشن بھی اگر اس میں چھوٹا ڈاٹ آ جائے اور یہاں پر ہلکی سی چیزیں پڑھیں تو یہ سب سے پہلے بے ہوشی لے کے آئے گا یہ بھی دھیان رکھنا ہے اب ایک اور ہوتی ہے مرگی کی بے ہوشی صحیح اسی کو اسی کی فارمیشن کو میں بتانے کی مرگی کے ساتھ جوڑ رہا ہوں اور تو بتاتا ہوں اس کے لیے انڈیکس فنگر اب دیکھو میں کیوں کہتا ہوں کہ بہت لوگ کہتے ہیں دھارمک ہوتے ہیں یہ انگلی اگر انڈیکس یہاں پر آ نہیں رہی انڈیکس فنگر جو ہے یہ اگر مڑ جائے تو یہ دھارمک ہوتے ہیں کیوں کہتا ہوں کہ یہ سب تککے کی پامیسٹری ہوتی ہے اگر ماؤٹ ڈسٹرپڈ ہے تو یعنی سب سے پہلے گروہ اگر کسی کا ڈسٹرپڈ ہے تو مرگی کا بنے گا اب اس کے اندر کیا کرتا ہوں کہ انڈیکس فنگر کو ٹیڑا کرا اور انگلی کی ٹپ کو انگلی جیسے سپوز ماند کے چلو یہ فنگر ہے ایسے ہوتی ہے لوگوں کی اب یہاں پر اور یہ انگلی کیا ہے ایک لمبی نوکیلی سی بن گئی ایسے بن گئی ناکھون چھوٹا سا اور یہ لمبی بن گئی بنتی ہے لوگوں کی نوکل اور ناکھون لال ہو کرڈیشن سمجھ لی آپ نے انڈیکس فنگر ٹیڑی ہو ناکیلی ہو ناکھون لال ہو تو مرگی کے دورے پڑھیں گے مرگی کے دورے پڑھیں گے تو کوئی سارا کنسرن یہ یہ ایریا کیوں اپنے پاس رکھتا ہے شنی بڑا اسے سٹرانگ رکھنا اسے بیلنس میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے یعنی کسی وقتی کا گھٹنوں کی بات آئے یہ کیوں کہتا ہوں اس میں کارک کہیں نہ کہیں شکر کا بھی آتا ہے بہت چیزوں کا آتا ہے لیکن ہم ابھی شنی کی بہت بڑا سمندر شاست رہے چھوٹے سی چیزوں میں آگے سمجھاؤں گا شنی پروت اُبھرا ہوا اُبھرا اُبھرا بیلنس سمتل نہیں اُبھرا ہوا اب یہ آلس لاتا ہے اس کیس میں یہ کیا کرے گا اُبھر جائے اور گھٹنے کا درد رہے گا رہے گا اُبھر جائے گا درد رہے گا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی میں کیا رہے گا رہے گا اب دیکھو مائیڈ لائن پر یہ نشان ہے یہ کیا کرے گا کمر درد دیتا یہ سب کو پتا ہے کہیں بھی کٹ لگ جائے گا اس پر کمر درد شروع جائے گی یہ ایسے بھی ہو سکتا ایسے بھی ہو سکتا اوپر سے نیچے بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ کسی بھی قرآن سے جھولتی ہوئی ریکھا ہو یا وہ تچ کرتے تب بھی آئے جب بھی درد دے گی یہ چیز سمجھ گی ٹھیک اب بات آتی ہے کہ گھٹیا روک ہو جائے گھٹیا روک ہوتا کیا گھٹیا روک ہو جائے درد رہنا ہاتھ اور پیروں کی انگلیا ٹیڑی ہو جانا ویسے وہ اسے کہا جاتا ہے کہ ایسے وقتیوں کو لسن نہیں چھوڑنا چاہیے انہیں لسن جرور کھانا چاہیے گھٹیا روک سے بچنے کا سب سے بڑا علاج میں بتا رہا ہوں لسن کو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں رکھ سمجھتے ٹھیک اب کسی کی بد ریکھا جو ہے وہ مان کے چلو یہ تو میں پینسل سے بنا رہا ہوں یہ ایرے اس ٹائپ ہو گئی ایک ہلکی ایسے فیڈیڈ ٹائپ ہو گئی فیڈ ہو گئی ہلکی ایسے لگ رہا فیڈیڈ ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا یا ہمارا بنا دکھاتا ہوں مان کے چلو ایسے بناتے ہم یہ لائف لائن ہے اور یہاں سے ایک ریکھا یہ چلی یہ 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 ریکھا واپس آ جائے گی یہ پر یہ 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 بھی آ سکتی ہے یا یہ والی ریکھا یہ یہ بھی آ جائے گی واپس آ جائے گی اگر یہ ریکھا واپس آ گئی یعنی لائف لائن کے اندر سے تچ ہو کے شکر پروت پر واپس آ گئی یہ ریکھا ایسے کر کے یہ دار کیا فیڈ ہے اور یہ واپس آ گئی تو کیا کرے گی گھٹیا روک بڑا دے گی یاد رکھ لیجی گا بڑا دے آپ دیکھو میں نے سٹار پر پاوس کیا تھا یاد ہے یہاں پر چندر پر سٹار بتایا تھا میں نے کہا تھا کہ پاوس کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے پیٹ میں پانی بھر جاتا شکر کے ساتھ چندر ہے ٹھیک ہے تو اب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو پیٹ میں پانی ہو جائے تو چندر کمجور ہوگا تو اگر کوئی پروت کمجور ہے تو اس کے کیا لکشن ہوتے ہیں اور سٹرونگ ہوتے ہیں تو اس کے کیا لکشن ہوتے ہیں یہ بھی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو ویڈیو کے اندر تو جڑے رہنا میرے چینل کے ساتھ اب بات آتی ہے کہ چندر کمجور ہے اور یہاں پر سٹار بن گیا اب یہ سٹار کو تو پام ریڈر پیٹ خراب کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے سٹار کو پکڑا میں سٹار کو کبھی نہیں پکڑتا اب دیکھو میں نے یہاں تجوریاں دیکھتے رہو ویڈیو کو کہاں پہنچا دو مطلب لاچک نہیں ہے ان کے پام سٹری میں اب یہاں پر یہ سمجھنے کی کوشش ہے چندر کمجور ہے اور اس کے علاوہ کمجور بنتا کیسے جتنی زیادہ ریکھائیں بن جائیں گی وہ اپنے آپ کمجور ہو جائے گا یا دوا بھاونہ آتی ہے کی میرا کیا ہو آگے کا جیون کیسا ہو بس اتنے پہ چھوڑ دیتے یہ بھی کمجور کر دیا اس نے چندر کو کمجور کر دی کمجور کر یہاں پر اب سمجھنے والی بات ہے یہ سٹار بنہ ہو ہے اور سٹار بننے کے بعد یہاں پر مان کے چلو پکڑا جو چیچ کرنی تھی سب کر دی اب یہاں پر بس سمجھ جاؤ کی اس وقتی کا کیا حال ہوگا یہ تو ہو نا ہی ہو نا ہے پیٹ میں پانی بھرنا ہی بن نا سمجھ بدھ کس کا کارک ہوتا ہے یہ ریکھا کہاں جاتی ہے بدھ ریکھا پر سواست ریکھا بھی بولا جاتا ہے کچھ لوگ تو اس اول بزنس لائن بولتے ہیں اب سمجھتے ہیں کی سکن ڈیزیز کو سکن کا کارک کون ہے دیکھو ای ان ٹی سپیسلس ہوتے ڈاکٹر ہوتا یہ سب بدھ کا کارک ہے یعنی آپ کا بدھ کمجور ہے تو یہ بیماریاں لگیں گی لگیں گی اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا اب اسی کے اوپر اور بیماریاں کون کون سی لگیں گی تو بدھ ریکہ چندر سے ہو کر آ رہی تو چندر کس کا کارک ہوتا ہے پانی کا کارک ہوتا ہے فیمیل پہ جب مانسک دھرم آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ منگل جو کو کہتے ہیں کہ آپ چادی کا دھارن زیادہ کرو کیوں کیونکہ تھندہ ہوتا ہے اور جو منگل ہوتا ہے وہ گھون گرم ہوتا ہے تو بیلنس بنا لیا جاتا ہے تو اس لیے لکھا ہوگا بچھوے پہننا کچھ اور کرنا پاجے پہن یہ کیوں کہا جاتا ہے اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم سوچتے کہ بڑے بجرک پاگل ہیں انہیں پرتائیں بنا دی ہیں انہیں پتہ ہے جسے پتہ ہے وہ انہیں 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 کرو 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 اب دیکھو یہ کہاں کہاں سے آرہی یہ بدھ ریکھا آرہی یہ چندر سے ریکھے آرہی تو اب یہ سکن ڈیزیز میں اور کیا ہوگا اب یہ کیا کام کرے گی چندر میں کیا آتا ہے چندر میں تو دیکھو اسثما بھی آتا ہے اسثما آتا ہے اسثما کا بھی بتاؤ گا سب سے پہلے ابھی سکن کی بات کرتے ہیں دیکھو اگر ہمیں سمجھنا ہے کہ انگلیاں جو ہیں بانسورے کی طریقے سے لمبی ہوگی بانسورے کی طریقے سے اور لیکن ناکھون جو ہے ناکھون وہ ایسے ہوگا لمبا سا یعنی مان کے چلو یہ انگلی ہے دیکھو اتنے تو میں ہاتھ نہیں لا سکتا جسے دکھانے کے لئے اب یہاں پر یہ ناکھون تو یہ نارمل ہے لیکن یہ ناکھون لمبا سا ایسے دیکھا یہ بن جائے اور اوپر اٹھا ہوا ہو اوپر اٹھا ہوا ہو وہ ناکھون تو یہ کیا کرتا اور بدھ گمجور ہو تو سکن ڈیزیز لگنی لگنی سکن ڈیزیز کا کارک دیکھو کچھ لوگوں کو فوڑے فنسی بہت زیادہ نکلتے فوڑے بہت نکلتے پیروں پہ نکل جائے گا کبھی کہیں آ جائے گا کور نہ آ جائے گا کچھ آ جائے گا وہ کیتو دیتا ہے وہ کیتو دیتا ہے کیتو کارک ہوتا ہے موٹے موٹے فوڑے لانے کا کسی کے آنکھ پہ آ گئے گوہری آ گئی کچھ آ گیا وہ کیتو کے کارک ہوتا ہے اور جو چھوٹے چھوٹے دانے آتے ہیں ہاتھوں پہ دانے شریر پر دانے ہرپس ہو جانا سمجھ رہے ہیں یہ کہاں سے یہ کس کا کارک ہے یہ بدھ کا کارک ہے یہ بدھ کے کاران آتے ہیں بدھ اگر کمجور ہوتا ہے تو یہ دے گا انٹی سپیسلس جو ڈاکٹر بنتے ہیں یعنی ایر سرو نوز اور تھروٹ پلس اس کے بعد یہ ساری ریکھائیں سکن سے ڈیزز ریکھائیں سرتی جکھام یہ بھی دے گا کیوں دے گا ویسے چندر کا کارک ہوتا ہے پر لیکن ریکھائیں یہ آتی ہے اب مدہ آتا ہے کہ جب ایک ریکھا یہ بنی ہوئی ہے یہ کچھ نہیں دے گی یہاں پر اگر ریکھائیں زیادہ ہیں تو سمجھ لو بیماری ہے 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 وہ بھی بتا ہوتا وہ بھی بتا ہوتا اب مدہ آتا ہے کہ یہاں پر یہ ایک ٹکڑوں میں چل رہی ہے ٹکڑوں میں چل رہی ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں ایسیڈٹی ہو رہی ہے ہاں ہوتی ہے ایسیڈٹی یہ تکے کی پامیسٹری کے اندر آتا ہے کہ ایسیڈٹی کا کارک بنتا ہے پانی کی بیماری لگتی ہے بلڈ پتلا ہوتا ہے فیور جلدی ہوتا ہے اسے یعنی وائرل فیور وغیرہ جلدی ہوتا ہے پانی کا اس کا پیٹ جلدی خراب ہوتا ہے اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی اب استما سمجھتے ہیں استما کا کارک کیا ہوتا ہے یہی سے نکل کے آئے گا میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ یہاں پر زیادہ ریکھائیں ہونی چاہیے وہ آپ کو ترقی کی اور لے کے چلی جاتی ہیں لیکن یہاں پر یہ بن جائے یہ 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 بہت سارا ایسے یہ بن گیا تو آپ سمجھ لو اسے استما اسے سانس لینے میں پرشانی ہونی ہونی ہے استما کی پرابلم اس کو رہے گی رہے گی رہے گی تو بہت ریکھا جو ہے استما یا دمے کا کارک بنتا ہی بنتا ہے ٹھیکے یہ چیز سمجھا گئی ہے اب دیکھو دانت کی پرابلم ہے وہ بہت ہے میرے کو تو جو یاد آ رہا ہے میں تو بس وہی بتا رہا پھر باقی دوسرے ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا دانت کا روک کہاں سے آتا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ شنی جو ہے یہ تھوڑا سا آلس لے کے آئے گا بس کیول اگر ڈسٹرپڈ یہ دانت روک لے کے آتا ہے دانت کے دانت زندی خراب ہوتے ہیں اگر شنی ڈسٹرپڈ ہے تو دانت روک اب سرے یہ تو بہت لوگوں کا ہوتا ہے ہاں میں ابھی آگے میں نے کہا نا میری بات کو سنو اب یہ یہ بدریکھا ہے اب یہ بدریکھا کیا کر رہی ہے اہا 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 ایسے چکھ رہی ہے جھول جھول کے جا رہی ہے ناستی ہوئی جا رہی ہے یہ اب یہ ایسے بھی جا سکتی ہے یا یہ یوں بھی جا سکتی ہے اگر یہ ہے تو اس کو دانت کے روک اس کو دانت اس کے جلدی جھڑیں گے ٹوٹیں گے دانت کے روک ہوں گے ہوں گے پائریا وغیرہ اسے جلدی لگنے کے چانسس ہو سکتے ہیں چیک ہے ویوی ہونا اور اس کے ساتھ یاد رکھنا اس کے ساتھ اگر یہ نہیں بھی ہے تو فنگر آپ کو جو ہے وہ ہے لمبی ملے گی تب ہی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا یا سیکنڈ فیلنچ لمبا ملے گا کنڈیشن سمجھ لیجیے سیکنڈ فیلنچ لمبا آپ ملے گا یا وہ فنگر لمبی ملے گی ٹھیک ہے یہ سے سمجھا گئی ٹھیک اب بات آتی ہے ہماری مائنڈ لائن کیوں اتنی جروری ہے یہ بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے مائنڈ لائن میں نے کہا ویسے تو شنی اور سورے یہ کارک بنتے ہیں سورے جو ہے اگر اس کے نیچے اس ایریا کے نیچے کوئی بھی اس طریقے کی فارمیشن بن جائے تو آپ سرچ لو آپ کا آپریشن تو ہونے ہی ہونے کوئی نہیں روک سکتا اس ایریا کے نیچے کوئی کٹ مل جائے کچھ مل جائے یہاں یہ ایریا مائنڈ ایریا اور لائف لائن یہ تینوں کے نیچے اگر کچھ بھی مل گیا یہ مل گیا یہ ایریا کے نیچے مل گیا اور اس ایریا کے مل گیا کسی بھی تین جگہ پر وہ اکٹھے ایک ہی جگہ پر کوئی کٹ کرتا ہوا مل گیا تو آپ سوچ لو آپ کو بیماریاں لگنی لگنی ہیں ہر در ایکہ پر اگر یہ ہر در ایکہ پر ایسے ایسے والو خراب ہو جاتا ہے آدمی کا ٹھیک ہے والو خراب ہو جاتا ہے تو چیچیں تو بہت ہیں میں اس لئے کہہ رہا تھا پی لیا کی بات ہو رہی تھی میرے دماغ سے نکل گئی تھی میں نے کہا چلو بتا دی تو پی لیا بدھ ریکھا پر آتا ہے دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ یہ پی لیا یہ بدھ ریکھا ہے اب اس بدھ ریکھا پر ایک آئیز لینڈ بن گیا مانکے چلو یہ ایک آئیز لینڈ بنا ہوئے یہاں بنا ہے سمجھ جاؤ ایک تو اسے ویسے ہی دکت رہے گی آپ کی بزنس میں یہ بزنس پائنٹ اویو سے اسے دکت رہے گی لیکن اس کو پی لیا ہونے کی سمبھاگ نہیں بھی رہ گی اس کے ساتھ گروہ کا ڈسٹرپڈ ہونا جروری ہوتا ہے اگر یہ نہیں بھی ہے تو اب یہ کیا کرے گا اگر یہ بن گیا یہ بن گیا سٹار بنا دیا سمجھ جاؤ یہاں پر بھی وہی کارن ہے وہی کارن ہے فیفڑ کے روک کیسے ہو جاتے ہیں فیفڑے کے روک ہوتے ہیں فیفڑے کے روک کے لیے دیکھو جو انڈیکس سنگر ہوتی ہے اس کا سیکنڈ فیلنج ہوتا ہے یہاں پر آ نہیں رہا سیکنڈ فیلنج پر یہ ایک آڑی ریکھا آ جائے یہ فیفڑے روک دیتی ہیں یہ فیفڑے روک دیتی ہیں ٹھیک ہے اب مائنڈ لائن فیفڑے روک کے لیے ایکچل میں کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں کہ مائنڈ لائن پر چین بن جائے مائنڈ لائن پر چین بن جائے وہ بھی شنی پروت کے نیچے یہ شنی پروت ہے اس یہ مائنڈ لائن چل رہی ہے اور یہاں پر ایسے ایسے کر کے چین بن جائے ٹھیک ہے اور یہ دیسٹرپڈ ہے تھوڑا سا ابرا ہوا ہے اور یہ یوں ہے اب بس یہ اس کا کام ہے آلس آلس صبح اٹھنے میں آلس میں بتا رہا ہوں وہ چینل کیا کرتے ہیں پھر آپ کمنٹ کرنا کی کہاں سچائی ہے اس لئے مجھے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کیا سکھا رہے ہیں لائف میں مائنڈ لائن پر چین شنی پروت ڈسٹرپڈ ابرا ہوا ہو یا کچھ ہو اور ناکون چھوٹا ہو 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 بن جائے یہ جھاڑو کی طریقے سے ایسے بن جائے ایسے سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ اسے فیفڑے کا روک ہونا ہی ہونا ہے بہت ہے میں تو میں کہہ رہا ہوں بہت سی فارمیشنز ہوتی ہیں اس لئے اب دیکھو ایک ہوتا ہے لکا ڈرما سفید داگ بہت لوگ کو ہوتا ہے یہ ایکچوال میں سفید داگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز جیسے مچھلی کھائی آپ نے اس کے اوپر دودھ پی لیا مولی کے اوپر آپ نے دودھ پی لیا نمک کوئی چیز کھائیے اس کے اوپر دودھ پی لیا یہ سفید چیز کبھی مت کرنا ان چیزوں کے ساتھ سفید چیز نہیں یہ فار دیتا ہے یہ سکن کو فار دیتا ہے یہ خون کو خراب کر دیتا ہے اور سکن پھٹتی رہتی ہے یہ اس کا علاج ہے نہیں اصل میں بہت مشکل یہ نہیں ہے علاج تو اس لیے دودھ سفید کبھی بانگوٹا ڈال لو ہارلکس ڈال لو کوئی بھی پیڈیا شور کچھ بھی ڈال لو آپ بہت لیکن سفید دودھ نہیں پینا چاہیے مدہ تو یہ ہے مچھلی کے ساتھ فش کے ساتھ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے پہلی بار اب دیکھو یہ کارک کیا بنتا ہے جس وقتی کا گصہ بہت چاہتا آتا ہے جیسے کیسے ہیں کہتے ہیں ہم لوگ کہ یہاں سے ریکھا نکل گئی یہ ہردے ریکھا سے ایسے نکلی اور ایس طریقے سے مڑ گئی تو وقتی کو گصہ آتا ہے نو ڈال آتا ہے گصہ آتا ہے لیکن بدھ کا کمجور ہونا جروری ہے لکاڈرما کے لیے اور پلس ہردے ریکھا سے نکلنے والا یہ یوں مڑ کے آنا اور بدھ پروت کمجور ہونا یہ کرے گا کیا یہ گصے کو جب تک آپ نکالو گے نہیں آپ نکالو اپنے گصے کو پارک میں جاؤ پیڑ سے بات کرو اکیلے میں شیشے سے بات کرو گصے کو نکالو گے لکاڈرما نہیں ہوگا نہیں ہوگا یہ فرسٹریشن کو پیدا کرتا ہے فرسٹریشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کی چل نہیں رہی کہیں پر اور آپ بی 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 تیج آگئی مان کے چلو آدمی بڑا تیج ہے بی بی کی چل نہیں رہی تو کیا کرے گا کہاں نکالے دبا دیتا ہے چپ بلکل چپ بیٹھے یہاں پر کوئی یہ رکھا ہے میں نے جو تم سے کہہ دیا وہ ایسے ہی ہوگا تو وہ کیا کرے گی بی چالیں سن لے گی چپ چپ اندر ہی اندر گھڑتی رہے گی تو سب سے بڑی طریقہ ہے آپ شیشے کے پاس جاؤ اور اپنے پتی کو جو گالی دینی ہے دے دو جیسا مرجی بولنا ہے بول تو ریزن کیا ہے کہ گصے کو کنٹرول کر لوگے اور اس کے بعد آپ کو جو بیماریاں لگنی ہیں اس سے بچ جاؤ گے دیکھو میں تو ایک آپ کو ایک سامپل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے تو بدھ کارک میں بدھ یہ جو ریکھا ہوتی ہے یہ بہت بدھ ریکھا دیکھو اب میں نے لو سپرمس انفرٹیلیٹی یعنی کسی کے شکران کم آ رہے ہیں تو اس کے کیا ہوگی یہ ریکھا یہاں سے یہاں سے اندر سے شکر ایریہ یہاں پر موٹی ہے اور یہاں سے پتلی ہو گئی یہاں سے بہت دارک ہو گئی یہاں سے پتلی ہے یہاں سے بہت موٹی ہو گئی یہاں سے ہلکی ہو گئی مطلب کچھ بھی ہے اکٹھی چلنی چاہیے ایک سی ایک سی چلنی چاہیے بس مدہ اگر ایک سے چل رہا ہے کچھ نہیں ہوگا اس وقتی کو آدمی کو اور اگر یہاں سے موٹی پتلی دارک فیڈڈ کچھ بھی ہے تو آپ سوچ لو اسے اس کے شکرانوں کمجور ہیں ہیں اور ہیں یہ بدنامی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے انفیکشن ہوتا ہے شکرانوں کم ہوتے ہیں یہ اس کے انٹرنل پارٹس پہ ایفیکٹ ڈالتا ہے انٹرنل پارٹس پہ اب دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں سے ریکھائیں نکلتی ہیں تو یہ کیا کرتی ہیں یہ ہیلتھ ایشو کو لاتی ہے اب دیکھو اسے سمجھنا ٹیکنیکل سمجھنا ہے اسے میں نے سمجھا پاؤں گا ریزن کیا ہے کہ یہاں پر مجھے کلوسلی اوبزورف کرنا پڑتا ہے ایک ایک ریکھا کے ساتھ ملا کر یہ ٹکڑا ٹوٹ رہا ہے یہ ریکھا یہاں پر میں آپ کو یہاں بتا دوں بس اتنا کہہ سکتا ہوں اگر یہ نکلے گی تو یہ ہیلتھ ایشو کو دیفائن کرتی ہے اگر اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ تو بچوں کے لیے اگر یہ ریکھا یہاں سے نکل کے یہاں چل گی تو ایکسپینڈیچر کے لیے یہ ریکھا بہت کچھ کرواتی ہے یہ پیچھے سے ریکھا جو بھی اس کے ساتھ آئے گی پیچھے کی ٹینشنیں چلتی رہیں گی بہت کچھ چلتا ہے بیماری چلتی رہے گی یہاں سے کچھ آئے گی تو گھر کی پرابلم کو ریپریزنٹ کرتی رہے گی تو یہ ایک یہ سٹک پامیسٹری کو میں جب پڑھتا ہوں ہاتھ کو بہت ڈیپلی تب جا کر میں اس پہ نشکرش پہ پوچھتا ہوں تو اس پہ میں آپ کو نہیں کیونکہ یہ میں نے ابھی جو بتایا موٹی موٹی سمجھانے کے اب اس سے بھی بارک چیزیں ہوتی ہیں وہ ابھی میں اس کلاس میں نہیں رکھ رہا اس چپٹر میں نہیں رکھ رہا ابھی تو بہت بیماریاں ہیں بہت یہ سمندر شاستر ہے میں اسے کتنا کنٹرول میں رکھوں وہ میرے لیے تھوڑا سا یہ ہے کی پر پھر بھی پھر بھی اب سورے ہے سورے کس چیز کو دیتا ہے سورے کمجور ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے سورے ہڈی کے لیے ہے سورے آنکھوں کے لیے ہے سورے سفید بالوں کے لیے ہے یہ کیا کرتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سفید بال ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ سورے کمجور ہے سورے کمجور ہوگا تو کیا ہوگا آپ بھی سٹرگل کرو گے آپ کے پتہ بھی سٹرگل کریں گے دونوں کو دونوں کو کرنا پڑے گا وہ تو میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں بہت ہے دھبے ہیں ابھی بہت کچھ رہ گیا اس کے لئے معافی چاہتا ہوں اگلا ویڈیو بناوں گا پھر میں بتاؤں گا کیوں کیونکہ اب اگر کہوں تھرٹی منٹس تو ہو چکے ہیں اس لئے تھوڑا سا اگلے ویڈیو میں لے کر آوں گا تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ڈیزیز ابھی بہت ر رہ چکی ہیں اور ان کی ریکھائیں بہت کچھ ہیں بہت کچھ ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی سمجھتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیس لائک کیجئے گا کمیشور کیجئے گا دھنیواد